باپ پانچ ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور عیس ہوئی ایرسلم کو گیا ایرسلم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوز ہے جو عبرانی میں بیت حسدہ کہلاتا ہے اور اس کے پانچ برامدے ہیں ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پز مردہ لوگ پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے کیونکہ وقت پر خدا کا فیشتہ ہوج پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا اس کو یسو نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے اس نے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے اس بیمار نے اسے جواب دیا اے خدا بند میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے یسو نے اسے کہا اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر وہ شخص فوراں تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا وہ دن ثبت کا تھا پس یہودی اسے جس نے شفا پائی تھی کہنے لگے کہ آج ثبت کا دن ہے تجھے چارپائی اٹھانا روا نہیں اس نے انہیں جواب دیا جس نے مجھے تندرست کیا اسی نے مجھے فرمایا کہ اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے جس نے تجھ سے کہا چارپائی اٹھا کر چل پھر لیکن جو شفا پا گیا تھا وہ نہ جانتا تھا کہ کون ہے کیونکہ بھیڑ کے سبب سے یسو وہاں سے ٹل گیا تھا ان باتوں کے بعد وہ یسو کو حیکل میں ملا اس نے اس سے کہا کہ دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے پھر گناہ نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے اس آدمی نے جا کر یہودیوں کو خبر دی کہ جس نے مجھے تندرست کیا وہ یسو ہے اس لئے یہودی یسو کو ستانے لگے کیونکہ وہ ایسے کام ثبت کے دن کرتا تھا اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کردے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ نہ فقط ثبت کا حکم توڑتا بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا تھا پس یسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے اس لیے کہ باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے اور جتنے کام خود کرتا ہے اسے دکھاتا ہے بلکہ ان سے بھی بڑے کام اسے دکھائے گا تاکہ تم تعجب کرو کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے کیونکہ باپ کسی کے عدالت بھی نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کو سپرد کیا ہے تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا عزت نہیں کرتا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا اقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کو حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے بلکہ ابھی ہے کہ مرد خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے وہ جییں گے کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا اس لئے کہ وہ آدمزاد ہے اس سے تعجب نہ کرو کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں ان کی آواز سن کر نکلیں گے جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں اور میری عدالت راست ہے کیونکہ میں اپنی مذہی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مذہی چاہتا ہوں اگر میں خود اپنی گواہی دوں تو میری گواہی سچی نہیں ایک اور ہے جو میری گواہی دیتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ میری گواہی جو وہ دیتا ہے سچی ہے تم نے یوہنہ کے پاس پیام بھیجا اور اس نے سچائی کی گواہی دی لیکن میں اپنی نسبت انسان کی گواہی منظور نہیں کرتا تو بھی میں یہ باتیں اس لئے کہتا ہوں کہ تم نجات پاؤ وہ جلتا اور چمکتا ہوا چراغ تھا اور تم کو کچھ عرصہ تک اس کی روشنی میں خوش رہنا منظور ہوا لیکن میرے پاس جو گواہی ہے وہ یوہنہ کی گواہی سے بڑی ہے کیونکہ جو کام باپ نے مجھے پورے کرنے کے لئے دیئے یعنی کام جو میں کرتا ہوں وہ میرے گواہ ہیں کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے اور باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے میری گواہی دی ہے تم نے نہ کبھی اس کی آواز سنی ہے اور نہ اس کی صورت دیکھی اور اس کے کلام کو اپنے دلوں میں قائم نہیں رکھتے کیونکہ جسے اس نے بھیجا ہے اس کا اقین نہیں کرتے تم کتاب مقدس میں دھونٹتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے پھر بھی تم زندگی پانے کے لئے میرے پاس آنا نہیں چاہتے میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا لیکن میں تم کو جانتا ہوں کہ تم میں خدا کی محبت نہیں میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے اگر کوئی اور اپنے ہی نام سے آئے تو اسے قبول کرلو گے تم جو ایک دوسری سے عزت چاہتے ہو اور وہ عزت جو خدا واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے کیوں کر ایمان لاسکتے ہو یہ نہ سمجھو کہ میں باپ سے تمہاری شکایت کروں گا تمہاری شکایت کرنے والا تو ہے یعنی موسیٰ جس پر تم نے امید لگا رکھی ہے کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے اس لئے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے لیکن جب تم اس کے نوشتوں کا یقین نہیں کرتے تو میری باتوں کا کیوں کر یقین کرو گے